بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستائی حاکیم امت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تانبین وراللہم ارقدہو ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلوک شروع کرنے سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ چند یوم شیخ کی خدمت میں رہے تاکہ اس کے عادات حالات سے پوری پوری آگاہی حاصل ہو جائے اور اسی طرح قصد السبیل میں بھی حضرت نے فرمایا ہے کہ جب کوئی ضرورت کی چیز لینے کے لیے ایک سے چار دکانوں پر پرکھ لیتے ہیں تو عمر بھر کسی کی اتباہ کرنے اور اس کے رستے پر چلنے کے واسطے آدمی کو ایک سے چار مشایخ کے ہاں جا کر ان کو پرکھ لینے میں کیا حرج ہے یعنی پرکھنا کیا ہے ہم کو ہم کو اپنی مناسبت دیکھنا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم پہلے سے نہیں جانتے تو چند دن رہ کر دیکھ لیں کہ وہ دین کا دعائی ہے دین پہ خود چلتا ہے دین کی دعوت دیتا ہے آنے والوں کو اللہ کا دین ہی سکھاتا ہے تو اس کا اتمنان کر لینے کے واسطے اور ہر ایک کے احوال ہر ایک کے عادات الگ الگ ہیں تو آدمی کو مناسبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ حضرت کا ہمیشہ مشورہ رہا کہ بھائی سلوک شروع کرنے سے پہلے کسی بدگمانی سے نہیں محض اپنی مناسبت کو پرکھ لینے کے لیے دو چار علماء مشایخ کے پاس رہے اب پھر دو چار دن وہاں دو چار دن وہاں قریب میں رہ کر دیکھ لیں کہ طبیعت کو جس سے زیادہ مناسبت ہو تو پھر اس سے اپنی معاملت کر لیں اور اس سے بیعت کر کے سلوک طے کریں کیونکہ اگر آدمی کو مناسبت نہیں ہوتی تو اشکالات ہی رہتے ہیں اور اشکالات کے ساتھ تو کوئی کس طرح کسی کی اتباہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس واسطے یہ فرض و واجب مسئلہ تو ہے ہی نہیں مسئلہ جو فرض ہے وہ اپنے نفس اور اپنے اخلاق کی اصلاح اس کے فرض ہونے میں تو کوئی کلام نہیں لیکن کس طرح کرے تو عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ کسی شیخ کامل کی صحبت کے بغیر نہیں ہوتی کسی کی رہنمائی کے بغیر نہیں ہوتی اسلام یہ عادت اللہ ہے اور قدرت اللہ سے اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے کچھ کتنے اللہ کے بندے آپ کو تاریخ میں ایسے ملیں گے علماء میں مشایخ میں اکابر میں محدثین میں فقہہ میں غزات میں دعات میں سب میں ملیں گے کہ وہ باقاعدہ تو کسی کو اپنا شیخ بنائے ہوئے نہیں ہیں لیکن ان کی زندگی اتباع سنت اور اتباع شریعت پر مضبوطی سے چل لیں مقصود تو یہی ہے بس اگر مقصود حاصل ہے تو پھر ضرورت بھی کیا ہے اس لئے ہمارے اکابر نے بالخصوص حضرت ثانویر رحمت اللہ علیہ نے ہر چیز کو اس کی اپنی اصل پر رکھ کر بتایا ہے اس میں کوئی غلوم والغہ نہ افراد نہ تفرید بس ہر چیز اپنی حقیقت پر رکھ کر دیکھو دین ہے جس طرح حضور علیہ السلام نے پیش کیا ہے اسی طرح دین ہے وہ بس بعض دفعہ سلوک میں آدمی کو کڑوے گھونڈ بھی پینے پڑتے ہیں ایسی بات سامنے آتی ہے ایسی ہدایت سامنے آتی ہے کہ اس کو حضم نہیں ہوتی سمجھ میں نہیں آتی تب پھر جو شخص سوچے سمجھے بغیر کہیں سلوک تے کر دیتا ہے تو وہ یوں ہی ڈنڈی مارتا رہتا ہے جو بات اپنے کو سمجھ میں آتی ہے تو قبول کر لیتا ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے تو انجان ہو جاتا ہے اب پھر بھی حضرت کہتا رہتا ہے تو ایسے تھوڑی ترقی ہوتی ہے ترقی میں تو یہ ہوتا ہے بھئی نہ سمجھ میں آئے تو بھی آپ سرنڈر رہے ہیں ہاں پہلے پرک لو دیکھ لو خلاف شرع آدمی تو نہیں ہے یہ دیکھ لو بھئی اور اگر جب دیکھ لیا سمجھ لیا کہ یہ دین پر خود بھی چلتے ہیں دوسروں کو بھی ریستہ بتاتے ہیں حسائی دین کا اب تہہ ہونے کے بعد ماننا پڑے گا کیونکہ علاج ایسی چیز ہے جس میں مریض کا متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے مریض کا صرف عمل کرنا ضروری ہے دوام اتفاق ضروری ہے کہ نہیں صاحب یہ دوہ کیوں یہ تو یہ ہوتی تو بہتر تھا یہ دوہ زیادہ بہتر ہوتی تو ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا ہے صاحب ڈاکٹر بھی اپنے ڈاکٹر کے پاس اتبا کرتا ہے فرمایا کہ لوگوں کی بےہودہ حرکتیں فی نفسی ہی اس قدر گرا نہیں ہوتی یعنی بے تہذیبی کے کام جو لوگ کرتے ہیں چونکہ حضرت رحمت اللہ علیہ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سخت گرفت کرتے تھے اور سخت نکیر کرتے تھے تنبیل کرتے تھے تو لوگوں کو ایسا خیال بھی ہوتا تھا بعض دفعے کہ بھئی ایسا بھی کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس قدر سختی ہے اور اس قدر پکڑ دھکڑ ہے ایسا خیال ہوتا تھا لوگ اسی پسمنظر میں حضرت فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی بےہودہ حرکتیں فی نفسی ہی اس قدر گرانی ہوتی یعنی وہ حرکت اتنا مجھے گرانی کا سبب نہیں بنتی لیکن چونکہ ان کا منشاہ میری نظر میں آ جاتا ہے اور وہ خبیح ہوتا ہے اس وجہ سے وہ حرکت بھی مجھے بہت بڑی معلوم ہوتی ہے اور اس وجہ سے میں اس کی فکر کرتا ہوں وہ منشاہ کیا ہے کہیں قبر ہوتا ہے کہیں بے فکری ہوتی ہے کہیں اہل دین کی بےعظمتی اس کا سبب ہوتا ہے اس لیے وہ خفیف امر مجھ کو زیادہ برا معلوم ہوتا ہے تو وہ اصل وہ کام نہیں ہوتا وہ کام جس منشاہ سے وجود میں آیا ہے وہ زیادہ قبیح ہوتا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے جس پر لوگوں کو تاجب بھی ہوتا ہے کہ یہ تو اتنی غصے کی بات نہ تھی لوگ صرف ناشی کو دیکھتے ہیں میں منشاہ کو دیکھتا ہوں یعنی غلطی کرنے والوں کو لوگ دیکھتے ہیں کہ میں غلطی کونسی کیا یہ کیا بہت بڑی بات ہے کیا اس پر کیوں اتنی خفا ہوتے ہیں تو غلطی کو لوگ دیکھتے ہیں اور میں غلطی کے منشاہ کو دیکھتے ہیں ایسی غلطی کیوں کی اس نے تو کہیں قبر اس کا سبب ہوتا ہے کہیں غفلت اس کا سبب ہوتا ہے کہیں بے فکری اور کہیں دین کے احکام کی بے حرمتی اور بے عظمتی تو یہ جو اسواب ہیں یہ سبب بہت بری چیزیں ہیں اس پر آنا چاہیے غصہ وہ اسی پر آتا ہے تو لوگ غلطی کو دیکھتے ہیں کہ سب کوئی بڑی نہیں ہے لیکن میں منشائے غلطی کو دیکھتا ہوں کہ وہ خطرناک ہے وہ قابل اصلاح ہے اس کی فکر ہونی چاہیے فرمایا پڑوسی کی حدیثوں میں بڑے حقوق آئے ہیں اگر پڑوسی تمہاری دیوار میں میخ گاڑنے لگے تو منع نہ کرو کیونکہ اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں گو بوجہ ملکیت تمہیں منع کرنے کا حق ہے یعنی آہندرت علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسی اپنی کوئی چیز یا کوئی کیلہ وغیرہ آپ کی دیوار میں ٹھوک لینا چاہتا ہے تو منع نہ کرو ٹھوک لینے دو کوئی تمہاری دیوار ٹوٹ تو نہیں جائے گی اس کا کچھ کام ہو جائے گئی ہے حالانکہ اپنی ملکیت میں دوسرے کو تصرف سے روکنا اس کا حق ہے وہ روک سکتا ہے گو بوجہ ملکیت تمہیں منع کرنے کا حق ہے مگر پڑوسی کا بھی تو کچھ حق ہے اس وجہ سے اس کو ندرانداز کر دیا جا سکتا ہے اپنا عمل حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک مکان بنایا ہے میرے پڑوسی کی کچھ دیوار ٹوٹی پڑی تھی اور مجھے مکان میں روشندان نکالنے تھے یعنی ادھر کھڑکی کھولنا تھا مگر پڑوسی کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی جس سے گھر میں نظر آتا تھا تو میں اگرچہ ان کو کہہ سکتا تھا کہ تم اپنی دیوار اونچی کر لو تاکہ بے پردگی نہ ہو مگر میں نے ان سے کچھ نہ کہا اپنے روشندان کافی بلندی پر لگوا لیے جس سے بے پردگی ان کی تو نہ ہوئی مگر میرے ہوا اور روشنی میں بہت کمی ہو گئی تو اس کمی کو گھوارہ کر لیا مگر پڑوسی کو زحمت نہیں دی کیونکہ پڑوسی کا بلاخر حق ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا حق بتاتے رہے پڑوسیوں کا تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر حضرت حکیم العمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنا عمل کہ دیکھو پڑوسی کی دیوار دھوٹنے سے نیچے ہو گئی تھی اب اگر ہم اپنا روشندان اس طرف میں لگاتے اپنے منشاہ کے مطابق تو ادھر نظر پڑتی اور نظر پھر ان کے گھر میں چلی جاتی ان کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی تو میں اگرچہ ان سے کہہ سکتا تھا کہ بھئی ہم تو اپنا روشندان اپنی جگہ لگا رہے ہیں آپ اپنی دیوار انچی کر لیجئے تاکہ آپ کی بے گھر کی بے بھردگی نہ ہو یہ کہہ سکتا تھا لیکن بجائے اس کے جو ریائیت شریعت نے پڑوسی کی کی ہے اسے ملوز رکھتے ہوئے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا اپنی دیوار میں روشندان اونچائی پر لگا لی اونچائی پر لگانے سے روشنی کم ہوتی ہے ہوا کم ہوتی ہے ہو گئی تو خیر ہونے دو لیکن پڑوسی کا حق تو ادا ہوا اب یہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ ایک مستقل کام ہے دیوار میں کھڑکی لگا دینا روشندان لگا دینا پرمنٹ کام ہے لگے گا تو وہیں لگا رہے گا ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقتی کام ہو جو خیمہ لگا رہے ہیں دیرہ لگا رہے ہیں کل کھول دیں گے نکال دیں گے ایسا دوڑی ایک مستقل کام ہے اور اس مستقل کام میں بھی پڑوسی کی رعایت فرمالی جو ہمیشہ کے لیے اپنا ایک نقصان ہوا ہے ہم لوگ جو ہیں وقتی کاموں میں بھی پڑوسی کا خیال نہیں کرتے جو کوئی دائمی بھی نہیں ہے چلو تھوڑی دیر کی تکلیف ہوگی تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں اس میں بھی گلتے ہیں ہماری کیا غلطی ان کی غلطی ہے بس یہی دیکھتے ہیں ہم غلطی کس کی ہے یہی دیکھتے ہیں اپنے معاملات میں یہ نہیں ہے یہ حضرات جو ہے یہ دیکھتے تھے کہ نبی کیا چاہ رہے ہیں وہ جو چاہ رہے ہیں بھائی ان کے لیے جی رہے ہیں ان پر مرنا ہے ان پر قربان ہونا ہے وہ جو چاہ رہے ہیں اس کو ترجی دو اسے اختیار کرو فرمایا ہے کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے تربیت اس سالک میں اپنے بھائیوں کی حالت دیکھ کر یعنی دوسرے مریدین کی حالت دیکھ کر بہت غبتہ اور اپنی حالت پر بہت رنج اور افسردگی ہوتی ہے یعنی احوال و قیفیات جو بہت سے کاملین کے خطوط میں آتے تھے وہ پڑھ کر کہ میں تو بہت پیچھے ہوں اپنی حالت بہت خراب ہے اس پر بڑی افسردگی ہوتی ہے میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ کیا یہ لا تتمنو ما فضل اللہ بهی بعضکم على بعض میں داخل نہیں یعنی اگر اللہ نے کسی کو کوئی خاص کمال دیا ہے تو ان کمالات سے ناراض مت ہو جاؤ اور ان کمالات پر افسوس کی بھی ضرورت نہیں اپنے اپنی فکر کرو بس یہ ہے کہ اللہ نے اللہ تعالیٰ سب کوئی اقصان تو نہیں بنایا بعض کے احوال یقیناً بعض سے عالی ہوں گی تو اس سے افسردگی اور رنجگی کیا ضرورت ہے ہاں اس کی تمنا اس حد تک کہ ہم بھی تو اللہ کے فضل سے یا اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں تو جو ذریعہ ہے اختیار کرے پہنچے پہنچے نہیں پہنچے کوئی حرج کی بات نہیں تو حضرت نے ان کو سوال کیا کہ کیا یہ رنج اور افسردگی لا تتمنو ما فضل اللہ بهی بعدکم مالاباز میں داخل نہیں کیا احوال اور قیفیات کوئی اختیاری چیز ہیں اور جو اختیاری نہیں تو اس پر رنج اور افسوس کا ہے پھر اس کے آگے انہوں نے لکھا کہ ممنوعات شرعاتوں چھوڑ دیا ہوں مگر کبھی کبھی نظر بد میں مبتلا ہو جاتا ہوں تو میں نے پوچھا کہ کیا وہ اختیاری نہیں یعنی نظر بد سے بچنا بدنگاہی سے بچنا کیا وہ اختیاری نہیں افسوس یہ حالت ہے اور پھر احوال و قیفیات کی حوص بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پھر فرمایا اس بےہودہ مضمون سے مجھے اس قدر تقدر ہوا کہ بے آئینی ہی خط کا جواب لکھنے کو جی بھی نہیں چاہا پھر مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا حاضرین سے کہ دیکھو نظر بد نظر بد فعل اختیاری ہے یعنی بدنگاہی کرنا جہاں نہیں دیکھنا ہے وہاں دیکھنا یہ اختیاری فعل ہے اس لئے اس سے بچنا بھی اختیاری ہے گو اس میں تکلیف ہو تکلیف ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے کیا اللہ کا حکم اب حال یہ ہے کہ لوگوں سے تکلیف نہیں اٹھائی جاتی مگر دوزخ کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ہے جب یہ نظر بچانے کی تکلیف نہیں برداشت تو جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکتے میں نے ایک نظر بد میں مقتلع شخص سے پوچھا کہ کسی کی عورت کو تمہارے دیکھنے کو اس کا خاوند بھی دیکھ رہا ہو کیا تب بھی دیکھ سکتے ہو یعنی ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کا شور بھی دیکھ رہا ہے ہم کو کہ ہم ایسی حرکت کر رہے ہیں کیا تب بھی دیکھ سکتے ہو تو کہا نہیں میں نے کہا کہ خدا کی عظمت تمہارے قلب میں اس کے خاوند کے برابر بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت ہماری حالت دیکھتے ہیں تو جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کا شور دیکھ رہا ہو اس کا بھائی دیکھ رہا ہو تب تو ڈر لگے نگاہیں نیچی ہو جائیں اور اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہو تو اللہ سے ڈرن لگے ایک ایسی بات ہے حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کے اس کا ربہ ہر وقت دیکھ رہا ہے کون مندہ کیا حرکت کر رہا ہے ہر وقت دیکھ رہا ہے اپنی ایک قیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو میرے ہوش بجا نہیں رہتے ایک قسم کا وجد پیدا ہوتا ہے اور خوشک علماء کے ذکر سے ایسا نہیں ہوتا فرمایا ہمارے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طلب مقصود ہے نکے وصول یعنی اس طلب کا مل جانا یہ مقصود نہیں بلکہ طلب مقصود ہے کیونکہ مطلوب وہ چیز ہو سکتی ہے جو اس کے اختیار میں ہے اور طلب اختیار عبد میں ہے اور وصول اس کے اختیار سے خارج ہے البتہ اس معنی میں مطلوب ہے کہ وہ طلب صادق پر لزوما مطلوب ہے حضرت استاز کا مقصد یہ تھا کہ سمرات پر ہر وقت نظر رکھنا مشوش ہے مشوش قلب ہے آدمی کو تشویش میں مقتلع کرتا ہے سمرے پر نظر رکھنا یہ ملنا چاہیے تھا یہ کیوں نہیں ملا ایسا ہونا چاہیے تھا یہ کیوں نہیں ہوا یہ حالت کیوں نہیں پیدا ہوئی یہ قیفیت کیوں نہیں ہے بس یہ نظر رکھنا سے تشویش کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس لئے اپنا کام یعنی دوام طاعت اور کسرت ذکر اور معاملات اور ہدایات کی پابندی کی فکر کرے اور بس فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کام میں مشغول ہو اور تم کو اس کا انتظار کرنا ہو تو اس کے سامنے بیٹھ کر انتظار نہ کرو کیونکہ ممکن ہے اس سے اس کی طبیعت میں انتشار پیدا ہو جائے اور اپنے کام کو اچھی طرح نہ کر سکے بلکہ دور ایسی جگہ بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے کہ جہاں سے وہ تم کو نہ دیکھ سکے پھر جب وہ فارغ ہو تو اس کے پاس جا بیٹھو اور جو کہنا ہو کہو فرمایا کہ تھوڑی سی دیر صرف پندرہ منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا جائے دیکھیے تو صحیح کیا قیفیت ہوتی ہے کھٹائی کا نام لینے سے موں میں پانی بھرائے اور اللہ کا نام لینے سے قلب میں اثر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا کہ ممکن نہیں کہ بزرگ کی خدمت میں بیٹھے اور اثر نہ ہو جیسا ممکن نہیں کہ تنور کے پاس بیٹھے اور آنچ میں حسوس نہ ہو ایک موقع پر فرمایا کہ میں تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس فن تصوف کا مجدد کہتا ہوں حضرت نے فن کو بہت ہی سہل کر دیا ہے برسوں کی راہ کو ہفتوں کی راہ بنا دیا ہے برسوں کے راستے کو چند ہفتوں کا راستہ بنا دیا ہے ایک اور موقع پر فرمایا کہ میں تو حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے سلسلے کو بے نظیر سمجھتا ہوں چند بزرگوں کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہندوستان میں حق ہمارے حضرات ہی میں منحصر سا معلوم ہوتا ہے یعنی کوئی دعویٰ تو نہیں کیا لیکن بس اپنے تجربات کی بنیاد پر ایک محتاط تعبیر فرمائی کہ ہمارے اکابر مشایخی میں حق منحصر سا معلوم ہوتا ہے یعنی اسی میں ہے یہی پر محدود ہو گیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے اتباع شریعت و سنت کو اصلا طریق سمجھا ہے اور اسی پر زور دیا ہے احوال قیفیات و مواجیت کو زیادہ اہمیت نہیں دی برخلاف اس کے دیگر سلاسل کے اندر احوال و قیفیات اور خصوصی مواجیت یعنی آدمی میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں حال کے درجے میں اس کو زیادہ اہمیت دی مشایخ میں اور اتباع شریعت و سنت کو زیادہ اہمیت نہیں دی اگرچہ کہ ہر طریق میں اس کو زیادہ اہمیت ہے حاصل کیونکہ شریعت کے بغیر تو کوئی راستہ نہیں مگر اس کو توجہ دی جاتی ہے تو دوسری طرف توجہ کم ہو جاتی ہے ہمارے مشایخ اکابر رحمہم اللہ نے رحمہم اللہ نے سب نے بہت اہمیت دی اتباع شریعت و سنت اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے اس پر مضبوطی کے ساتھ جب اللہ کا دین ہی اصل راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں اس سے انحراف کر کے کیسے سیدھے راستے پہ ہم چلیں گے اللہ نے فرمایا نبی کی زبان سے میرے راستے سے مت ہٹو ذرا بھی ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو راستے سے بھٹک جاؤ گے راستے پہ نہیں رہو گے راستے پہ وہی رہے گا جو نبی کے طریقے پر چل رہا ہے بس ہمارے اکابر تو ایسا ذہن رکھتے ہیں جو خلاف سنت کام کرتا ہے اور کشف و کرامات میں بڑا ماہر ہے تو چونکہ ہمارے ہاں کیفیات اور کرامات اصل نہیں ہیں اصل چیز ہے اتباع شریعت و سنت آپ نے سنا ہوگا کہ پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی بہت عرصے تک رہا اور اس کے بعد جانے کی اجازت چاہا تو آنے جانے کی وجہ پوچھی تو کہا بس اس لئے آیا تھا کہ اہلاللہ کو دھون رہا ہوں اللہ والوں کو دھون رہا ہوں کوئی اللہ والا مل جائے تو بس اس سے وابستہ ہو کے رہ جاؤں عمر بھر آپ کے ہاں بھی آیا اتنے برس رہا تو اتنے برسوں میں مجھے کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی آپ کی تو آپ کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کوئی اور دیکھتا ہوں کوئی اللہ کا با کرامت بندہ مل جائے یہاں تو کوئی کرامت اور آمت دکھتی نہیں مجھے تو حضرت سمجھ گئے کہ علم کے اعتبار سے کتنا کھوٹا کتنا کمزور ہے طلب تو بہت مضبوط ہے برسوں دیکھ رہا ہے ایک ایک بدرک کے پاس رہ گئے تو طلب میں تو کمی نہیں ہے شوق میں کمی نہیں ہے نیت اچھی ہے علم ناقص ہے کیا کرے گا بیچارہ یوں ہی پھرتا رہے گا بیکار تو اس لئے حضرت نے اس کو کہا کہ ہاں بھائی جا سکتے ہو خوشی سے جا سکتے ہو یہاں تو کوئی کرامت اور آمت ہے نہیں لیکن میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے دن یہاں رہے ہو مجھے کوئی کام خلاف سنت و شریعت کرتے ہوئے دیکھے ہو شریعت کے خلاف سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے ہو تو اس نے کہا ایسا تو نہیں دیکھا تو فرما تمہارا جانا ہی بہتر ہے یہ مقام ہزار کرامتوں سے بڑھ کر اگر تمہیں سمجھ ہوتی تو یہ کتنی بڑی کرامت ہے کہ اتنے عرصے میں ہم کو دین پر جمع ہوا دیکھا آپ نے شریعت پر قائم دیکھا تو اب اور کیا انسی کرامت چاہیے تھی سب اسی لئے اہلاللہ کا یہ ملفوظ ہے الاستقامت فوق الفی کرامت دین پر ثابت قدمی ہزار کرامتوں اور کشفوں سے بہتر ہے یہ تو ایک زائد چیز ہے کسی کو محسر آ جائے آ جائے نہ آ جائے نہ ایک قیفیت ہے کسی کو حاصل ہو گئی کسی کو نہ ہوئی لیکن مقصود کیا ہے مقصود کی فکر نہیں اور دوسری چیزوں کی فکر ہوتی ہے ایک صاحب علم نے سوال کیا کہ حدیث میں ہے جس نے کسی بداتی کی توقیر کی تو اس نے اسلام کے دھانے میں مدد کی یہ حدیث میں ہے لیکن سمانج میں وہ علم پوچھ رہے ہیں حضرت سے کہ حدیث میں تو یہ ہے لیکن سمانج میں بساوقات کسی بداتی اور کسی مرتبے والے کی توقیر کرنی بھی پڑتی ہے اخلاقن کرنا پڑتا ہے کسی وجہ سے تو پھر کیسے وہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدم الاسلام کے برابر ہو گیا ہے اس پر اشکال تھا ان کو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ یہ توقیر نہیں ہے بلکہ مدارات ہے اس کو توقیر نہیں کہتے بلکہ مدارات ہے کہ کوئی آدمی زی منصب ہو کوئی آدمی زی حیثیت ہو اور اس سے کوئی کام وابستہ ہو اور وہ بداتی ہو تو کوئی آ جائے یا آپ چلے جائیں تو عزت تو دینا پڑتا ہے سامنے والے کو اور حدیث میں بداتی کے لیے یہ حکم ہے اور ہم عزت دیں گے نہیں دیں گے تو پھر یہ کاموں میں رکاوٹ ہوگا یا اخلاق کے خلاف ہوگا حضرت نے فرق بتایا کہ اس کو توقیر نہیں کہتے اس کو مدارات کہتے ہیں یعنی سامنے والے کی رعایت کرنا اس کے حق کی رعایت کرنا بس یہ ہے تو اس کو توقیر نہیں کہتے جس پر مضمت آئی ہے حدیث میں اور پھر یہ مدارات ہے جس میں دینی مسلحت ہے یا کسی دنیاوی مفسدہ کا دفعہ ہے دینی مسلحت ہے یعنی آدمی جو ہے کسی دین کی مقصد سے کسی سے کوئی کام کرنے گیا ہے کوئی کام نکالنے گیا ہے تو دینی مسلحت ہوتی ہے کبھی دنیاوی مفسدہ کا دفعہ ہوتا ہے دنیاوی مفسدہ یعنی آدمی کا اس سے کوئی کام وابستہ ہے نہیں کروائے گا تو پھر نقصان اٹھانا پڑے گا تکلیف اٹھانا پڑے گا یہ ہوتا ہے اصل تو اس کو مدارات کہتے ہیں اس کو توقیر اور تعظیم نہیں کہتے ہیں جس کی مضمت آئی ہے پھر حضرت نے ایک واقعے سے اس کی وضاحت فرمائی کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کی نسبت بِعْسَ أَخُلْ عشیرہ یہ اپنے خاندان کا برا شخص ہے ایک آدمی آگیا تھا حضور علیہ السلام کی پاس تو آنے سے پہلے ہی جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان سے فرمایا کہ بِعْسَ أَخُلْ عشیرہ یہ اپنی فیملی کا برا آدمی ہے اپنے خاندان کا برا آدمی ہے جو آ رہا ہے تو آیا آنے کے بعد آپ نے عَلَانَ لَهُ الْقَوْلُ بڑی نرم گفتگو فرمائی اس سے اور بہت تہذیب سے بات کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اشکال محسوس کیا کہ جب قوم کا برا آدمی تھا آپ نے تو بڑی عزت افضائی کی اس سے اور بڑے شفقت سے اور نرمی سے گفتگو فرمائی تو یہ اشکال ہوا جیسے ان مذرک کو ہوا تھا حضرت نے اس کا جواب دیا اب دلیل کے طور پر اس قصے کو پیش کیا کہ اس میں حضرت عائشہ کو یہی اشکال ہوا لیکن اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اِتْتِقَاعَ فَحْشَوِ بدترین آدمی تو وہ ہے جسے لوگ اس کے اخلاق کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دیں اور اس کی عزت نہ کریں چھوڑ دیں تو ہمیں ایسا نہیں بننا چاہیے ہمارے اندر تہذیب اور اخلاق ہونے چاہیے ورنہ ہم اشَرِّ النَّاسِ ہو جائیں گے وہی لوگوں کو ملنے سے وحشت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں صاحب ارے تمیز نہیں ہے یہ آدمی سے کیا بات کریں ایسے ہوتا ہے تو یہ بھی تو بری بات ہے تو حضور علیہ السلام چونکہ اشرف النَّاس تھے اس لئے حضور علیہ السلام نے آنے والا شخص جیسا بھی ہوگا اپنی قوم میں لیکن میرے پاس تو ملنے آیا ہے اس لئے اس کا اکرام ہونا چاہیے اس کی جو عزت ہونی چاہیے وہ اتنی عزت کر لی اور اس سے جو اچھی گفتگو کرنی چاہیے تھی ویسے اچھی گفتگو کر کے بھی جا دیا جو محقق علماء ہوتے ہیں تو ان کو عام طور سے حضرت علیہ السلام کی تعلیمات میں تعارض نہیں محسوس ہوتا بلکہ وہ اس کا محل عمل متعین کر لیتے ہیں اور اس سے تعارض کو رفع کر دیتے ہیں ورنہ کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے قابل علماء ہیں انہوں نے حدیث کو اسی لئے چھوڑ دیا اور انکار حدیث اسی لئے کر بیٹھے کہ ان کو احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے ارے وہ وہاں الگ بات ہے یہاں الگ بات ہے عمل الگ ہے قول الگ ہے اور یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے تو ایک نبی کے باتیں ایسی ہو سکتی ہیں تو وہ لوگ نبی کی تو تنقیص نہیں کرتے حدیثوں کو جھٹلا دیتے ہیں یہ حدیثیں سب غلط منصوب کی گئی ہیں ان کی طرف لہذا حدیثیں قابل اعتبار میں اور بڑے بڑے محدثین کو برا بھرا کہتے ہیں کہ انہوں نے سب یہ گڑھ کے امت کو اس میں مبتلا کیا ہے یہ کہتے ہیں حالانکہ پڑے لکھے لوگ ہیں قابل لوگ ہیں اور یہی حدیثیں جن کو پڑھ کر انہیں تعارض کا خطرہ ہوا اور اس کو انہوں نے حفوات قرار دیا کہ یہ نبی کی بات کیا ہو سکتی ہے یہ تو مجنو کی باتیں ہیں اب وہی حدیثیں علماء محققین عقیدت و احترام سے پڑھتے ہیں ان کو کئی تعارض نہیں محسوس ہوتا ان کو ہر جگہ یہ حدیث ہے ایک اور جگہ دوسری اس کے خلاف بات سمجھ میں آتی ہے تو غور کرتے ہیں غور کرنے کے بعد اس کا مقصد یہ ہے اس کا مقصد یہ ہے دونوں باتیں اپنی جگہ قابل عمل ہیں اور اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہیں اس کو تطبیق و توافق کہتے ہیں یہ تمام محدثین کو آیا اب بخاری شریف ہے فتح الباری ہے مسلم شریف ہے اس کی شرع ہے اور کتابیں ہیں ہر کتاب کی شرع ہے شارعین نے بھی تو پڑھا ہے اس کو اور پڑھا بھی اس طریقے سے کہ ایک حدیث امام بخاری نے لکھی تو بارہ پندرہ حدیثیں دوسری جگہ سے حافظ ابن حجر نے جمع کر دی اب جمع کر کے اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس میں اتنا اضافہ ہے اس میں کمی ہے اس میں اس سے یہ سمجھ میں آرہا اس سے وہ سمجھ میں آرہا اور اس میں اگر خلجان ہو رہا ہے تو اس کا یہ جواب ہے اس سے یہ رفع ہوتا ہے ایسے کر دیا اب کیا بچا اس میں تو منکرین حدیث نے کیا کیا کہ شروحات میں یہ سارے خلجان جو ممکنہ طور پر قیامت تک پیدا ہونے والے اللہ نے ان کے دماغوں میں ڈالے انہوں نے نکال کے جواب دیا تو خلجانات لے لئے جوابات چھوڑ دیو اور لے کے اس کو پھیلا رہے ہیں لوگوں میں دیکھو یہ ہے حدیث میں یہ ہے حالانکہ انہوں نے وہ بیان ہی صرف اس لئے کیا تھا کہ ایسے خر دماغوں کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ یہ ایسا غلط نہیں ہے صحیح ہے لیکن وہ اشکالات لے لیے اور وہ پھیلا رہے ہیں اور جوابات چھوڑ دیئے اسی میں کتابوں میں حالانکہ وہ جواب بھی پڑھ لیتے ہیں یا پڑھ چکے ہوں گے شرارت کر رہے ہیں اس لئے اس دور میں بھی تعلیمی آفتہ تبقے میں ایڈوکیٹڈ تبقے میں انکار حدیث جیسی چیز ہی چل پڑی ہے اور وہ نام نہات جو ہے انٹرنیٹ اسکالرز کی وجہ سے آ رہی ہے لوگوں میں پیدا ہوتی جا رہی ہے وہ لوگ وہاں بیٹھ کر اس طبقے کو اغوا کر رہے ہیں ان کے ذہنوں پر حاوی ہو رہے ہیں اکثر منکرین حدیث ہیں کیونکہ انکار حدیث کر دینے کے بعد قرآن رہ جاتا ہے اور قرآن ایک جامع کتاب ہے واض و نصیحت کے اعتبار سے اور تذکیر و ایام اللہ تذکیر و علا اللہ سب اس کے اندر ہے اس کی اعتبار سے سب کے لئے نافع اور جامع ہے لیکن قرآن کریم کے کوئی مزامین کچھ ایسے بھی ہیں جن مزامین میں اگر آدمی گڑھ بڑھ کرنا چاہے تو اس کے اختصار کی وجہ سے کر سکتا ہے لیکن جب نبی حدیث آتی ہے تو حدیث اس کو متعین کر دیتی ہے گڑھ بڑھ کا موقع ختم کر دیتی ہے اس لئے ان لوگوں نے اپنے راستے کی رکاوٹ حدیث کو سمجھا اور کسی نے قرآن کا انکار نہیں کیا قرآن کا اس لئے انکار نہیں کیا گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کا انکار کر کے اپنے کو مسلمان کہیں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے اس لئے قرآن میں تو تحریفات اور تاویلات کر لیں حدیث کا انکار کر دیا اور پھر قرآن حدیث کے مجموعے کو علماء سمجھاتے ہیں اور تطبیق کر کے دکھاتے ہیں لہذا اہلِ ہوا و حوث دعائیوں کو علماء کا انکار کرنا پڑا کسے علماء کون ہوتے ہیں ان کے باپ کی جاگیر ہے کیا قرآن حدیث ان کو ہٹاؤ بیچ میں سے خود ہی پڑھ لو خود ہی پڑھ کے سمجھ لو تو یہ ان لوگوں نے ایک اور گیم کھیلا اس سے ایک بڑا طبقہ پھر قرآن و حدیث کو علماء سے سمجھنے کے بجائے اور متوارث مفہوم کو سمجھنے کے بجائے مفہومات پیدا کرنے لگے اور اپنے اپنے طور پر اس کے معنی نکالنے لگے تو یوں ایک اور ایک نیا دین قائم ہو گیا اب لوگ اس طریقے سے کتنے فرقے بن گئے کتنے فرقے بن گئے سب کا اپنا کوئی امام ہے اور وہ امام خود بھٹکا ہوا خود گم رہا ہے تو کوئی کہتا ہے قرآن و حدیث دونوں لینا چاہیے لیکن علماء کی ضرورت نہیں فقہ کی ضرورت نہیں خود ہی سمجھو خود ہی مسائل نکالو اس میں سے ایک بڑا طبقہ اس میں بھٹک گیا تھوڑا اور آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ نہیں قرآن تو ضروری ہے حدیث ہی اعتبار کے قابل نہیں اس کو ہٹاؤ تو علماء تو پہلے غیب ہو گئے اب حدیث کو بھی غیب کر دیا تو بچا قرآن پھر قرآن کو لے کر یظل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرن وما یظل بہی اللہ الفاظ قیل الٹ پلٹ باتیں قرآن تو غلط نہیں ہے لیکن قرآن کے اختصار اور ابحام کو نبی کے ذریعے سمجھایا گیا تھا اور حدیثیں نبی کی باتیں ہیں جب اس کو ہٹا دیا تو خصہ ختم ہو گیا اس لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اصل قرآن ہے لیکن قرآن کی تشریح و طبیین حدیثیں کرتی ہیں تو قرآن حدیث کا مجموعہ دین ہے لیکن قرآن و حدیث کی وضاحت علماء کرتے ہیں اس لئے تینوں کو ملا کر دین کو سمجھنا چاہیے ایک کو چھوڑ کے بہت بھٹکے گا اور دوسرے کو چھوڑے گا اس سے زیادہ بھٹکے گا اور تیسرے کو چھوڑ کے دو مسلمان ہی باقی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے اور اپنی نفس اور اپنے اخلاق کی تہذیب کی ہر وقت فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ اللہ ہمارتی حمیدکا شکل اللہ